بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونہ مسلمہ اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موٹاپے سے متعلق اس ویڈیو کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کے بعد میں دعویٰ کرتی ہوں کہ آپ بغیر کسی اضافی مشکت کے ایک ماہ میں آر سے دس پاؤنڈ وزن کم کر سکیں گے ہمارے ہاں عموماً موٹاپے کو صحت مند ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے جبکہ میڈیکل سائنس موٹاپے کو ایک بیماری قرار دیتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ موٹاپا کئی ساری بیماریوں کو دعوت دیتا ہے اور آگ کی زیادتی یا بے اعتدالی کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں میں چربی جمع ہونا شروع ہو چاہتی ہے یہ چربی خون کی نالیوں میں جمع ہو کر ہارٹ ٹائک کا باعث بھی بنتی ہے اور بعض اوقات موٹاپے کی وجہ سے پیٹ وغیرہ لٹک چاہتا ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی اچھی خاصی شخصیت مان پڑ جاتی ہے موٹاپے سے نجات کے لیے انٹرنیٹ، رسالے، ٹی وی پروگرامز اور اخبار بھرے پڑے ہیں اور کچھ کمپنیاں موٹاپے کی عدویات بنا کر بھی اس کی مشہوری کرتی نظر آتی ہیں لیکن ان سب چیزوں سے ہم علاج کرنا تو چاہتے ہیں لیکن پرہیز نہیں اور موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کے لیے تدبیر کے ساتھ ساتھ پرہیز نہائیت ضروری ہے حتیٰ کہ آپ دنیا کی مہنگی سے مہنگی دوائی استعمال کر لیں اگر پرہیز نہیں کر رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں میں آج آپ کو بتاؤں گی موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نہائیت آسان، آزموتہ اور سستہ ترین ٹوٹکا اور کچھ ضروری پرہیز اگر آپ نے یہ چیزیں اپنا لی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں ایک ماہ کے اندر آپ اپنا ویٹ آر سے دس پاؤنڈ کم کر سکیں گے بغیر کسی اضافی مشبکت کے یہ عمل کرنے سے پہلے اپنا ویٹ چیک کر کے نوٹ کر لیں کیونکہ اس کے بعد آپ پتلے ہونے والے ہیں مطابقی دو بڑی وجوہات یہ ہیں ایک دن میں سونا اور دوسرا کھانا کھا کر تھنڈا پانی پی لینا کھانے کے دوران بھی تھنڈا پانی پینے سے وزن بڑھتا ہے اور عموماً کچھ لوگ دن میں کمرہ اور موبائل بند کر کے سوچ آتے ہیں یہ بالکل عام چیزیں ہیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے لیکن یقین چانیں کہ اگر مطابقی کا شکار لوگ تجربے کے طور پر ایسا کر کے دیکھیں جب اٹھیں گے تو دو سے تین پاؤنڈ وزن بڑھ چکا ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں ایسی عدات ہیں تو انہیں بالکل در کر دیں اس کے بعد جب صبح اٹھیں تو فوری طور پر کم از کم دس سے پندرہ گھوٹ نیم گرم پانی پی کے اٹھیں اس کے بعد ناشتے میں جو کھانا چاہیں کھا ستے ہیں اگر ناشتے کے ساتھ عام چائے کے بجائے گرین ٹی کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے اور دو گھنٹے کے بعد ایک سیب کھائیں یا سبزی کی سلات کا استعمال کریں مثلاً کھیرہ مولی بند گوبی بغیرہ کھائیں اس کے بعد لنچ بلکل نہ کریں بلکہ بھوک کو رکنے کے لیے دوبارہ سبزی یا فروٹ کا استعمال کریں زیادہ بھوک میں سو سو تو کوئی بھی سوپ بنا کر پی لیں سبزیوں کا سوپ زیادہ بہتر رہے گا اس کے علاوہ دال وغیرہ بھی پی سکتے ہیں اس کو مزہ دار بنانے کے لیے سویا سوس، سرکہ، مسالہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن روٹی یا چاول نہیں کھا سکتے ہر دو یا تین گھنٹے کے بعد شیع عمل کرنے سے آپ ناقابل برداشت بھوک سے بچے رہیں گے اس کے بعد شام کو بھی اسی طرح کوئی پھل، سبزی، چکن سوپ یا کوئی ایک آتھ بھوٹی وغیرہ کھا لیں روٹی یا چاول کو چھوڑ کر اس کے بعد تھوڑی سی واک کریں جو بہت سروری ہے اس کے بعد ایک گلاس میں گرم کھولتا ہوا پانی ڈالیں اور دو بڑے رکڑے دار چینی اس میں ڈال دیں جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے یعنی نیم گرم ہو تو اس میں ایک چمت شہر ڈال دیں اور آدھا گلاس پی لیں آدھا گلاس پڑی میں رکھ دیں صبح ناشتے کے بعد یہ پی لیں یہ عمل روز کریں اور ساتھ میں اپنے جسم کو تھوڑا متحرک رکھیں یعنی چلتے پھٹتے رہیں اگر آپ نے تھوڑی سختی کے ساتھ یہ عمل کر لیا تو اس کے نتائج پہلے مہینے ہی آپ کو ملیں گے ایک مہینے بعد آر سے دس پاؤنڈ وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکس امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے خدا حافظ